بسم اللہ الرحمن الرحیم اس شخص نے بہت کام عرصے میں بہت زیادہ ترقی کی اس کی ترقی کے پیچھے اس کی محنت تھی اس کی لگن تھی اور اس نے انسانی کی خدمت بھی بہت زیادہ کی تھی یقین مانے یہ تیلوں چیزیں اسے بہت زیادہ ترقی کے طرف لے گئی اس نے یہ سوچا کہ انسان آج سے کئی دہائیاں پہلے چاند پر گیا تھا اس حساب سے آج اس کو مریخ پر ہونا چاہیے مگر ناسا سیاستدانوں اور ان کی پالیسیوں کی وجہ سے آج تک ایسا نہ کر سکا آئے روز اس کا بجٹ کم کر دیا جاتا کیونکہ گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ اس فضول کام پر زیادہ بجٹ کا خرچہ نہ کیا جائے کم سے کم خرچہ کیا جائے اب اس مسئلے کا حال نکارنے کے لیے پہلی پرائیوٹ خلائی کمپنی سپیس ایکس کی بنیاد رکھی گئی ایسے راکٹ بنانے میں کامیاب ہو گئی جو کسی بھی سیارے پر آرام سے لینڈ اور ٹیک آف کر سکتے ہیں اب انہوں نے حالی میں اس شخص نے اپنی الیکٹری کار کو راکٹ کے ذریعے خلائی میں چھوڑ کر واپس بھی کامیاب لینڈنگ کرائی عموماً راکٹ جب خلائی پر لوڈ لے کر جاتے ہیں تو وہ خلائی میں ہی ضائع کر دی جاتے ہیں ان کو زمین پر واپس نہیں لیا جاتا مگر سپیس ایکس کے راکٹ میں یہ خوبی ضرور ہے کہ وہ خلاب لوڈ لے کے بھی جا سکتا ہے اور اس لوڈ کو واپس بھی لے کے آتا ہے جس کی وجہ سے عام راکٹ کے مقابلے میں ان کا خرچ عادے سے بھی کم ہو جاتا ہے اب اس کا خواب ہے کہ دو ہزار پچس تک وہ مریخ مشن نامی راکٹ تیار کر رہا ہے بی ایف آر لانچ وہ کر دے گا وہ ایک ایسا جو آج تک کا سب سے بڑا راکٹ ہوگا آپ سوچئے کہ وہ کس طرح کا راکٹ ہوگا وہ ایسا ہوگا جو چار سو بندوں کو مریخ پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا اس کا پلان مریخ کو عباد کرنا ہے اس کے فیوچر پلان میں یہ بھی شامل ہے کہ مستقبل میں وہ راکٹ کے ذریعے عام عمام کو سفر کی سہولت دے گا جو ایک گھنٹے میں راکٹ کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ جائیں گے کہ سفر جہاز سے سستا اور تیز ترین ہوگا اس نے انٹرنیٹ پر پیسوں کی ادائیگی کے لیے آسان اور سستا طریقہ نکالا پی بال کمپنی بنائی اس کے بعد اس نے سوچا کیوں نہ دنیا کو ایک ایسی کار بنا کے دی جائے جو بغیر فیول کے ہو اور الودگی سے بھی پاک ہو سب سے بہترین جو کام کیا میرے خیال میں اس نے یہ کیا ہے کہ الودگی سے جو پاک کار بنائی ہے نہ وہ بنائی ہے اب اس نے ٹیسلا موٹرز کمپنی کی بنیاد رکھی اور ٹیسلا موٹر کمپنی بنا دی بہت کام عرصے میں اس نے پورے امریکہ کو جدید ترین الیکٹری کار پر لگا دیا اس نے ایک ایسی گاڑی دی جو صرف بارہ سو رپے کی چارج پر آپ کو پانچ سو کلومیٹر سفر دیتی ہے جس میں کوئی آئل کوئی گیر آئل کسی قسم کا خرچہ نہیں ہے بس آپ گاڑی کو چارج کریں اور گاڑی چلاتے جائیں اور مزے اڑاتے جائیں ہمارے پاکستان میں تو گاڑی اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ایلن مس جنونی اور زدی طبیعت کا مالک ہے وہ اپنے سپنوں کو حقیقی رنگ دینے تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اپنے سپنوں کو حقیقی رنگ نہ دے لے وہ چین سے بیٹھنے کا سوچتا بھی نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ ہفتے میں سو سو گھنٹے محنت کرتا ہے اس کا ماننا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہ ممکن نہیں ہے بس میٹر کرتا ہے کہ ہم اپنے سپنوں کو اپنے مقصد کے ساتھ کتنا مخلص ہیں ہمیں اس کے ساتھ مخلص رہنا چاہیے ایک راکٹ تجربے میں وہ کئی بار نہ کام ہوا لاکھوں ڈالر برباد کرنے کے بعد اس نے ہار نہیں مانی بلاخر اس نے راکٹ لینڈنگ کا کامیاب تجربہ کیا ایک دن کامیاب ہو ہی گیا ہم سب بھی ایلن مسک بن سکتے ہیں اگر ہم اپنے سپنوں پر فوکس کریں اپنے مقصد کی حصول میں جان لگا دیں محنت کریں ناکامیوں سے گبرانے کی بجائے ہم اس سے سیکھیں کیونکہ انسان کے اندر ناکامی کا خوف ہی اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا کینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیل آئیکن کو پریس کریں